موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفا وسلامنا علی عباده اللذین استفا وخاصتاً علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذلک جعلناکم امتاً وسطا لتکونو شہداء علی الناس اور ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں کے سامنے قواہی دے سکو یہ ایک آیت کا ٹوڑا میں نے پڑا ہے روزانہ کی تلاوت میں سارا قرآن تو بیان نہیں ہو سکتا جو آیت پیش کرنی زیادہ ضروری ہوتی ہے اس کو میں کوشش کرتا ہوں ہائلائٹ کرتا اس میں اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک پیمانہ دے دیا ایک ترازو دے دیا کہ ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے اس کی میں مثال دیتا ہوں جیسے پہلے زمانے میں ترازو ہوتے تھے اب تو ڈیجیٹل آگئے تو ترازو ہوتے تھے تو اس میں ایک کانٹا ہوتا تھا یہاں ایسے کر کے اور ادھر دو پلڑے ہوتے تھے تو جب وہ کانٹا بلکل درمیان میں ہوتا تھا نہ ادھر جھکاؤ نہ ادھر جھکاؤ تو اس کی اس حیثیت کو اعتدال کہتے ہیں ادھر چلا جائے زیادہ تو بھی شدت پسندی ادھر چلا جائے زیادہ تو بھی شدت پسندی یوں ہو جائے دین میں بہت زیادہ یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ایسے ہو جائے دنیا میں بہت زیادہ یہ بھی اللہ کو پسند نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں عدل پیدا کرو انصاف پیدا کرو اعتدال پیدا کرو کہ جب دنیا میں لگو تو ایسے نہ لگو کہ تمہیں آخرت بھول جائے تم جھوٹ کو حلال کر دو سوت کو حلال کر دو اور سارے حرام کو کرتے چلے جاؤ کہ جی ہم تو گناہگار ہیں ہم تو دنیا دار ہیں یہ بھی انتہا پسندی ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے دنیا کی طلب ایک بڑا عمل ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے من طلبت دنیا حلالا جس نے رزق حلال کم آیا جس نے دنیا کو حلال راستے سے طلب کیا اس میں جھوٹ نہیں اس میں دھوکہ نہیں فروڈ نہیں اس میں سود نہیں اس میں ظلم اور زیادتی نہیں اس میں وعدہ خلافی نہیں کسی غلط چیز کی تیجارت نہیں شراب بیجتا ہے یا ڈرگز بیجتا ہے نسل کو برباد کرتا ہے تو جس نے حلال راستے سے دنیا کو کمایا استعفافاً عن المسئلہ کہ مجھے مانگنا نہ پڑے لوگوں سے میں خوددار بن کے زندگی گزاروں سائین علا اہلی اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے کہ وہ عزت کی زندگی گزاریں تعطفاً علا جاری ہیں اپنے آس پاس کے غریب لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے جو صبح بازار جاتا ہے اور اپنی جوب پر جاتا ہے اپنی مزدوری پر جاتا ہے وہ ریڈی پر بیٹھتا ہے یا بہت بڑے پروجیکٹ کے آفس میں بیٹھتا ہے اگر یہ چار باتیں اس کے اندر ہیں حلال کماتا ہے جوبی رشوت نہیں لیتا غلط کام نہیں کرتا کس کی فائل نہیں روکتا بچوں پر خرچ کرنے کے لیے اور پڑوسیوں کو نوازنے کے لیے غریب پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لیے اور سوال سے بچنے کے لیے جو دنیا کو کماتا ہے تو اب آپ کو شبری سنیں لقی اللہ تعالی یوم القیامہ وجہہو مثل قمر لیلت البدری قیامت کے دن وہ اللہ سے ایسے ملے گا کہ اس کا چہرہ چودہی رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا تو ایسی دنیا کمانا بھی بندگی ہے ریاکاری کے نفل پر رہو تو وہ جہنم ہے اور ان چار شرطوں کے ساتھ دکان پر بیٹھا ہو آفس میں بیٹھا ہو ریڈی پر بیٹھا ہو تو وہ جنت کا راستہ ہے اللہ کو